رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ ہے تو یہ خدا انکور بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکور بیان اکرچ حق قیامت قبر چ تیتہ سیج پت حساب کتاب یہ سوری چیز سے اس معنی ہم نے نہیں دیکھا ہے ہم نے نہ اللہ کو دیکھا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ صحابہ کو دیکھا نہ ان ملائکہ کو دیکھا مگر اس چیز یقین کریں کہ جو کچھ فرمایا اللہ نے بزر یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک جو بات پہنچی اس قرآن کے ذریعے سے یہ سب حق ہے یہ سب حق ہے اس لئے ہمیں ایمان ہے تو اس کیا کرو ہم یہاں جو بیٹھیں گے تو طلب سے بیٹھیں گے اس اعتبار سے بیٹھیں گے کہ ایس گیس کینت کینگا سن ہوئی سے لئے یہ مختصر ماجلس ہے مختصر سے مختصر گھنٹے لائقنات کی ہیں ایک گھنٹے میں یہ پورا سمیٹنا ہے اور ہے بھی آپ کے لئے آپ کی خوشحالی کے لئے یہ کوئی علاقس مجھ کہاں بنا پی ایڈی ڈاکٹری ڈگری حاصل کرتا ہے کبر میں تو نہیں لیتا ہے نا کچھ ایسے ہیں یہ تھی طرح ہوا سن یہ بھی حال ہی میں دو دن پہلے جو یو پی ایسی کا یہ ریزلٹ آیا تو ایسا ہی رویہ سے مال یا پی ایسی طرح ہوا پروٹوکول ہاں وقت کے ایڈمنسٹریشن حکمران بھی یہاں گرج لے کر بیٹھے ہیں یہاں کچھ اور ہے کیوں یہ دستار چائز گنڈون یہ چائز علامت بنا ہوئی دوپ ہے نا یہاں ایچھانا یہاں تاو تو سب چاہتے ہیں کہ اگر یہاں ایسے چھاپر پیٹ لے گی کیوں تو اصل ایسے لیکن اس پر یقین ہے اس پر یقین ہے یقین ہے سب کو نا اس کلام کے مطلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے یہ مکمل ہاں یہ مکمل یہ مائج پانون اولاد یہ کلام پاک پرنو نظرہ کیا پرنو نظرہ مائنے کو وچت وہی کورنٹیم حفظ گئیں وچت کرنو زبوئی نہیں چونے وہی آدھ کرنو وچت کرنو اس پرنو وچت الحمدللہ رب العالمین کل اعوذ برب الناس الف لامی اس پرنو ٹھیک چھے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان سے کہا کہا جب قیامت ہوگی کہتا دور یا آفتاب اے بہت ملینوں کی دوری ہے اس کی ملینوں کی ملین کلومیٹرشی دور ٹھیک لیکن فرمایا جب بہت قریب ہوگا کیا ہوگا جب بہت قریب ہوگا قیامت ہوگی سب ہوں گے یہاں تو کوئی نہیں یہاں تو اپنا علاقہ ہیں یہاں اپنے بال بچوں کے ساتھ آئے ہیں تو فرمایا جب سب ہوں گے قیامت ہوگی اور کسی کا سایہ نہیں ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس ماں اس باپ کو جس نے اپنے بچے کو پڑھایا ہوگا ناظرہ قرآن کیا پڑھایا ناظرہ قرآن فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تھا اس پانن سائی کیا تھا اس پانن ہم چاہتے ہیں نا سایہ ہو اے ہو پہر چھیک یہ وہ ہی بچھر ٹھیک یہ کٹتا ہے وائٹ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے کہ سائی تھا یا سائیہ چاہتے ہیں نا وہ سائیہ دیکھ اس یا اللہ استقار سے سائیہ آتا نے زور سے کہو نا آمین اب جا کے مزہ آئے گا کہ عامی تیز چھے قرآن کس پروگرام اس مان یہ قرآن کا پروگرام ہے یہاں نہ کوئی پروٹوکول ملے گا نہ کوئی اور چیز ہے بس اتنی ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ جو بات ہے یہ فرمائی ہے محمد رسول اللہ جسے گیروں نے بھی کہا تو امین ہے تو سچا ہے اسے ہم تو اپنے ہیں الحمدللہ اللہ کرے کہ ہمیں وہ اپنا سمجھے ہمیں وہ اپنا سمجھے اور ہمیں قیامت میں اپنی شفاعت میں لے لیں کہو آمین یا رب العالمین زیادہ وقت نہیں لیں گے آپ کے مکتب کا ایک بچہ ہے جو اقتلاوت کلام پا کرے گا ساحل آمد میر یہ آئے اور اپنی تلاوت سنائے آپ کو بیٹھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق لنسان علمه البیان رہیم والشمس والقمن بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماع رفعها موسیقی 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 کیا پورا کا پورا کلائم پاک یاد ہو جائے اور پتیستہ فضیلت اسمہ سے فرمو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد تھا جو یاد تھا جو دیکھو حدیث یاد رکھنے پر بھی کیا بہت زیادہ بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام ہے یوں اس حدیث پاک یاد تھا ہے نا حدیث پاک یاد تھا یوں اسے ایسی کہت چھوانا یہ فرمو رسول اللہ آتی چھوانا حدیث پاک اسے ایسی اگر نا وینٹن کہا ہے تُوچھوا اہل الحدیث تُوچھوا اہل کیا تھا ہے نہیں نہیں کچھ پروا نہیں تو یہاں ہم سب کچھ ہے الحمدللہ کیوں حدیث نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہائن مبارکی درامت اور ایس نائی وود بزرعی صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہ مجبین تہتی چیز بنا ہے سائن کھتر چھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجت ام بغیر چھن کہاں ہی تی چار ایس کے تو فرمو رسول اے اید میں ہمیں نجرہ ویل سن نجرہ ویل سن ٹھیک ہے دیکھو حافظ کے لئے کیا فرمایا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرمو یوس انسان پینز بچس یعنی یوس انسان سن کہاں بچ بین حافظ قرآن کیا بین کیا بین حافظ قرآن ہو گیا تیس کے تیس پارے ماشاءاللہ یاد ہو گئے تو فرمایا قیامت اسمز قیامت اسمز اخ انسان آئس انس حافظ متعلق سائسس واتان پتر سائسس واتان مول سائسس رشتہ دار سائسس کہاں ہی تی چاہے رشتہ دار سوائے یوس متعلق کی حافظ قرآن خدا اسنس بارگ اہمز کیا قرآن اللہ کے حضور میں جائے گا اللہ کے حضور میں جائے گا اور وہ آدمی جس کے متعلق فائنل ہوا ہوگا لاسٹ ٹائچ ٹائس گمت کہ اس کے جہنم میں جانے کا فیصلہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی زبان سے فرمایا حافظ جائے گا اللہ کے ہاں اس کی سفرش کرائے گا اللہ کے ہاں اس کی اللہ تعالیٰ کہہ سفرش کبور اللہ تعالیٰ کہہ رہی برادر کی نہ زوجہ اپنے شوہر کی یہ جساری کا رپوز اپوز ام رکھتے تو فرمایا وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا اور یہ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و آبیہ و صاحبتہ و بنیہ تو پہ قیامت اسمہ کہاں ہی تک نہیں سن تہتے ہیں ہر کس پن ہی پن ہی پن ہی پن ہی نفسی نفسی لیکن یہ حافظ یہ دس ایسے آدمیوں کی سپارش کرے گا اور سید اسمہ ہے دس ایسے آدمیوں کی سپارش کرے گا جن کے جہنم میں جانے کا فیصلہ تائی ہو چکا ہوگا اور اس کی سپارش قبول ہوگی اس کی سپارش کیا ہوگی اے آگو بھائی سے کرن سپارش اللہ کیا یہ سپارش کرے گا اللہ اس کی مانے گا اور ان کو نکالے گا کہاں جالے گا جنت میں اب سوچو جس گھر میں یہ حافظ ہوگا اس گھر کا کیا حال ہوگا اس کے خود کا کیا احوال کیا ہوں گے تو کریو نیت انشاءاللہ انشاءاللہ ہم بھی یہ چراغ اپنے گھروں میں انشاءاللہ جلائیں گے جلائیں گے انشاءاللہ جلائیں گے انشاءاللہ آیت کرنا ہوں ایسے مجلس و مجلس بچھا تو مجلس میں جلدی کون کرتے ہیں انشاءاللہ یم انہیر آسا کم ام انشاءاللہ کھاندھ رہی کورمت آسا ام چھاظاں گا انشاءاللہ کارا جل تو خیر اللہ کرے یم ان اولاد تمن سجن خودہ تالہ اولاد یم بے اولاد یم ان سجن صالح اولاد یم ان اولاد چن سجمت اللہ کرے کہ وہ اپنے والدین کے لئے نور نظر ہو جائے چشمن ہن گاش بین ان کے لئے چلو محسین صاحب دبا مختصر سور پربا مختصر کہیں آیت پربا تو اس کے بعد ہمارے کاری جنید صاحب ہیں یم کرن طیبرو کے ناچ شریف پیش انشاءاللہ اور ٹمپت کرن حضرت مفتسو بھی انشاءاللہ بیان اور اس کرو ٹمپت یہ دستار ونڈی ٹھیک چلو اوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَا يَسْتَمِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ لَوْ اَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَالٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَظْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هو الله الذي لا إله إلا هو اَلَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ وَالرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ اللہ علیہ الملک القدوس السلام المؤمن 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 العزیز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما يشرکون اللہ علیہ اللہ خالق البارئ المصور اللہ اللہ من وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُسَوْفِرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إِهْدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْظُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَ الظَّالِّينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِينَ بس کام مزید وقت میں بغیر میں بغیر زیادہ ٹائم زیادہ آفتہ نہیں لوں گا زیادہ میں گزارش کرتا ہوں قاری جنید صاحب سے تشریف لاکر ناتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سامین کو مستحضر فرمائیں زیادہ میں گزارش کرتا ہوں مصطفی مجتبہ پر سلام مصطفی مجتبہ پر سلام ہو حبیبِ خدا پر سلام ہو حبیبِ خدا پر سلام چاند تاروپ ہے جن کا نام چاند تاروپ ہے جن کا نام ہو ادن سا انہی کا غلام اس کا نام اس سلام اس سلام اور اے سربان موسیقی 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 آز ایسی مجلس اس کو نام ہم نے رکھا ہے دستار بندی یا خسلہ ابزائی تو رفتہ رفتہ انشاءاللہ یہ سب کے لئے ہو جائے گا فی الحال ہم نے یہاں موسیقی 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 کیے ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے نائزرہ مکمل کیا ہے نائزرہ مکمل کیا ہے اور کچھ بچے ہیں جو قریب قریب ہیں یعنی نظریک پہنچ رہے ہیں یا بڑے کلاسوں میں ہیں سمجھو تو وہ انشاءاللہ ان کو بھی انامات سے نوازہ جائے گا ان کو بھی انامات سے نوازہ جائے گا یہ کم ہے اصل یہ انام کا کیا مطلب ہوتا ہے اشتاؤن زہن سمز ایس گیس یہ زہن سمز آسون یہ انام گیس ایس میلون پگا قیامت یہ انام گیس ایس کا ایس میلون اے یہ تھی دینا یا نہیں دینا یہ سال میں دوبنا تاہیے یہ تھی کہاں وینے آس سلام علیکم علیکم سلام صحظ چکمولی صحظ صحظ گوک امام صحظ نا تاہیت اگر اس پرز نہیں تو ٹھیک نہیں تو تلچہ حالات خراب اسے ذہن میں رکھنا ہے تو ذہن میں رکھیں گے کہ یہ پروگرام چاہے اس حوصلہ اب جائیں ایک کا بچہ یہ سب کا بچہ ہے علاقے کا بچہ ہے یہ شوئے علاقے شوب اس میں لکھ یہ محل اس لکھ یہ گال کل گرورہ تو علاقے کے لئے الحمدللہ یہ شوب ہے اور ویسے ہیتے ویسے ہیتے ایک اس حدیث پاک سمجھ یہ لکھیں جنگل لچ پہچھنا گسا بانگ رب چھ تیمویز عظیم انعامات تحت برش کرنا اور یہ جائش دیوان گوہی یہ جائش دیوان گوہی ٹھیک اللہ تعالی نے آپ کو اس قدر نوازہ ہے دور چھ بزہری وائٹ نش تھی آز اوٹر پیٹھی کش بیڑھی روڑ ورنہ تیو چھو تویٹ ایوان اور یہ محسن صاحب چھو تویٹ ایوان ماشاءاللہ اس لئے تو ہی بیرو امیز گوڑ یہ کہر تویٹ کاپریٹ اور یہ اچھا ہو جائے گا کہ بچے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے اللہ کرے کہ یہ آپ کے ہمارے لئے مستقبل کا سبب اور سامان ہو جائے قیامت میں ہمارے لئے ذریعہ نجات ہو جائے چونکہ کیسا بچن ہوں سمجھو دستار بن دی اور کیسا چھو ڈریکٹ انعامات بکر گزرش محتی صاحب دین انعامات بے کرنک نوازنک ان دستاری فضیلت سج یہ امو پانون یہ کلام چک مکمل قرمت تیم پت کرن محتی صاحب انشاءاللہ نصیحت دعا کرن اللہ کس کھتر دعا یمن بچن کھتر دعا توہی مکھتر دعا یہ بہتر اس روزوں اتمن آنسان تھیل چیز انشاءاللہ چلو میں محترم عبدالغنیق صاحب کو دعوت دیتا ہوں وہ بھی آکے مہمانوں میں شامل ہو جائے کیونکہ ان کا تاؤن زیادہ رہا ہے مکتب میں ان کے بیٹے کا خصوصاً اسلم کا انہوں نے جد و جہد کی ہیں اس کو دوبارہ اوپن کرنے کے لئے کیونکہ یہ ایک وقت تھا جب یہ بند تھا اس لئے میں عبدالغنیق صاحب کو دعوت دیتا ہوں وہ بھی آئے ان کے ساتھ سب سے پہلی بچی ہیں آسیا بنو جس کے والد صاحب کو میں گزارش کرتا ہوں شرف الدین میر صاحب کو کہ وہ آئے اور اپنا انامات حاصل کرے شرف الدین صاحب اس کے بعد ہے دوسری بچی آدیا جاوید میں جاوید احمد میر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے دستارت دستارت قرآن دی مفاتم ان بچنس جاوید صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اس کے بعد تیسری بچی ہے اسمت بشیر میں بشیر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اس کے بعد جو تھا ہے ساحل احمد میر میں محمد یونس صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی آئے ہمیشہ عمل ہو جائے ساحب کو دعوت دیتا ہوں ساحب کو دعوت دیتا ہوں بچوں نے ماشاءاللہ ایک ناظرہ بھی مکمل کیا ہے اور ماشاءاللہ ان کے دو دو تین تین پارے ہبز بھی ہیں اس کے بعد میں بچوں کو بلانا چاہتا ہوں جو اپنے اعنامات حاصل کریں گے سب سے پہلی بچی ہیں آسیا وانو وہ آئے اور اپنا اعنام حاصل کریں اس کے بعد آدھیا جاوید اس کے بعد ہے اسمد بشیر ساہل احمد میر اس کے بعد ہے مسکان مسرط امتیاز اشرت بشیر محمد آصف میر اسرار احمد میر راحل احمد میر ان سب بچوں نے دو دو پارہ ہبز کیے ہیں بس میں اب عدبن مزارش کروں گا اپنے مہمان زیوہ قار مقرر شریع بیعہ ہیں مواللہ ماشاءاللہ اگر یہ چاہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ کچھ نادشری بھی سنائیں اگر مناسب سمجھیں مجھ سب میں زیادہ اس پر اسرار نہیں کروں گا تو بہرحال نادشری بھی پڑھتے ہیں اللہ تعالی نے ایک ملکہ بھی دیا ہے شیری بیانی ان میں لطافت ہے تو انشاءاللہ نصیحت بھی کریں گے آپ کو خوش آمدید بھی کہیں گے